اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے بچوں آج کی آن لائن کلاس کا آغاز ہوا جاتا ہے آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے کلاس کی آغاز سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما آمین بچوں آج کی ہماری چست گلہری سے متعلق تیسری کلاس ہے پچھلی کلاس میں ہم نے سبق کی بلند خوانی کی تھی آئیے آج ہم وضاحت کرتے ہیں کہ چست گلہری میں ہم نے کیا پڑھا تھا چست گلہری سب سے پہلے آپ گلہری کے بارے میں جانتے ہیں کہ گلہری کیا ہوتی ہے اور چست کا مطلب کیا ہے تیز چست گلہری یعنی تیز گلہری ہوشیار گلہری بچوں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ گلہری اللہ کی ایک بہت ہی پیاری سی مخلوق ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو بلکل اندھی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کی بینائی بہت تیز ہوتی جاتی ہے اور بچوں یہ گلہری رہتی کہاں ہے گلہری اکثر درختوں کی کھو میں رہتی ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کبھوں کے خالی گھوصلے پر بھی قبضہ کر لیتی ہے گلہری بہت زیادہ تگو دو کرتی ہے کس چیز کے لیے تگو دو کا مطلب ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتی ہے ادھر ادھر بھاگتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی تگو دو کیوں کرتی ہے یہ اتنی تگو دو اس لیے کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اس کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو سکے گلہری خزا کے موسم میں یہ دوڑ دھوپ کرتی ہے سردی کے موسم میں اس کے لیے کھانا اتنا ہو جائے کہ یہ اپنے لیے کھانا اتنا جمع کر لے کہ سردی کے موسم میں اس کو اتنی تگو دو نہ کرنی پڑے بچوں ایک اور اہم بار گلہری جب اپنے لیے کھانا جمع کرتی ہے تو وہ کھانا جمع جب کرتی ہے اور جس جگہ وہ کھانا جمع کرتی ہے تو بیٹا وہ اس کھانے کو چھپا کر بھول جاتی ہے وہ کھانا کبھی کسی درخت کی کھو میں چھپا دیتی ہے کبھی کسی کہیں زمین میں چھپا دیتی ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے اس حکمت میں یہ ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہے کہ جب وہ بھول جاتی ہے کھانا چھپا کر تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے جانور سردی میں اس کے چھپائے ہوئے کھانے سے مستفید یعنی فائدہ مند ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے درخت جب موسم آنے پر اگتے ہیں تو یہ جو بیچ کسی بھی پھل کے یا بیچ یا پھل چھپاتی ہے تو اس کی وجہ سے کئی درخت بھی اگ جاتے ہیں تو بیٹا گلہیری کے اس بھول جانے پر اللہ تعالی کی حکمت نظر آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے گلہیری کتنی بے وقوف ہے کہ وہ انتھک محنت کرتی ہے اور فائدے دوسرے جانور اٹھاتے ہیں تو پیارے بچوں گلہیری دراصل اللہ کی کائنات میں اللہ کی منشاہ سے ایک اہم کام سر انجام دیتی ہے اور اپنے اس کارنامے پر دوسروں سے خفا بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے یہ خدمت سوپی ہے تو بیٹا اس میں ہمارے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں ہم صرف وہی کام نہ کریں کہ جو ہمیں فائدہ دیں بلکہ ہم ایسے کام کریں جو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اللہ امہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو بچوں آپ لوگوں نے یقیناً جان لیا ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے کام آنا چاہیے ایک گلہری جو کہ اللہ تعالی کا ایک بہت ہی ایک بہت ہی پیاری سی مخلوق ہے اللہ کی اور وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو بیٹا ہم لوگ انسان ہیں ہمیں اللہ تعالی نے اشوف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں ہر انسان کے لیے یہاں تک کے حیوان کے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا بلکہ بے ضرر بن جانا ہے انشاءاللہ گھر کا کام آپ کو دے رہی ہوں ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جال بنائی ہے آپ نے ایسے کاموں کی تفصیل لکھنی ہے کہ جس میں دوسروں کو فائدہ ہم دے سکیں ایک اور آپ کے لیے کام میں نے منتخب کیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے اس جدول کی مدد سے جدول مکمل کرنا ہے اور یہ جو مندر جلزیل آپ کو جانوروں کی تصاویر نظر آ رہی ہیں آپ نے یہ بتانا ہے اس جانور کا نام کیا ہے یہ کہاں رہتا ہے کیا کھاتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اسی کے آگے آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کو جانوروں کی تصریر دی گئی ہے تو آپ نے ان کے بارے میں معلومات کر کے کسی بھی ایک جانور پر جدول کی مدد سے مضمون تحریر کرنا ہے پیارے بچوں کیلئے خاص پیغاد دوسروں کی کام آنا انسانیت کا کام ہے انسانیت کا نام ہے اور ایک اچھا مسلمان ہونے کی نشانی ہے امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آج کی وضاحت بہت ہی ایک پیاری سی مخلوق کے بارے میں تھی جس کے بارے میں آج آپ نے جانا انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتی ہوں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ